محمد الرحیم اسلام علیکم آج کل سبھی لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں اومی کرون بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو فش کی ریسپی لے کے آئے ہوں یہ آپ کے گلے اور جو آپ کا فلوف آ رہا ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلیں بناتے ہیں سب سے پہلے دھی میں نے لے لیا ہے یہاں پہ اور اس میں باقی مسالہ جاتا ہے ایڈ کر دوں گی حلدی اور یہاں پہ اجوائن میں جو یوز کر رہی ہوں اور لسن وغیرہ جو اور جنجر یوز کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہ گلے اور فلوف کے لیے بہت اچھا ہے ہم نے یہ چیزیں زیادہ کو انٹیٹی میں یوز کرنی ہے کیونکہ اس سے جو ہے جب یہ فش کے ساتھ ملیں گی تو ہماری باڈی کو ایک وارمت دیں گی سب چیزیں یہاں پہ ہم نے مکس کر لینا ہے تو جو اپنی فش ہے وہ اس میں ہمیں آرڈ کریں گے پھر یہاں پہ لیمان جو آپ کے پاس یوز ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً فش لے لیے جس میں ہاف میں یہاں پہ یوز کروں گی اس مسالہ کے ساتھ میرینیٹ کر لوں گی اچھا آئل یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ چاہیں تو آئل ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جب ہم سیخوں پہ جب مچھل کو سیکیں گے تب اس ٹائم پہ ہلکے بریش سے ہم لگا دیں گے آئل نہ بھی لگیں تو کوئی شو نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو فش ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی یہاں پہ میں نے فش ریک لے لیا اس طرح سے جو لے لیے یہ ہماری جو فش ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہاں پہ میں اس کو رکھ لوں گی ایسے بہت یہ جو ہمارے پاس اجوائن یا جتنی بھی لیسن وغیرہ ہے اس سے تو آپ کو ویسے بھی بتائیے میں نے اس کے ساتھ ہی نارمل یہ جو آدھی فش چھوڑ دی تھی اس پہ میں نے نمک اور مرچیں وغیرہ ردھا کے چھوڑ دی یہ میں ویسے ہی یہاں پہ ساتھ اس کے بھی دو پیسز کر لوں گی یہاں پہ میں بند کر کے یہاں پہ میں سیخوں پہ اس کو سیکھ لوں گی دونوں سائٹ سے آپ نے پکا لینا ہے اور آئل سے جو ہے وہ براشنگ کر لینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی اچھی سی مزیدار سی ہماری فش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو